نمشکال میں اس لاریس کو اتراؤ اور آپ دیکھ رہے ہیں جے کیسی یا نیوز اور اس کا فہم جوہاں پرنامہ چوگر موجود ہے جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر جو امپلائیس ہے جو کشمیر میں کام کرتے ہیں ان کی یہ لیمانٹی کی ہمیں جوہاں جوہاں وہ ٹرانسپر کی جائے ان کو جہاں سو سے بھی زیادہ دن ہوگی ان کو بیٹھیں وہ اور لگا تاریلی پر مانک کر رہا کہ ہمیں جوہاں وہ ٹرانسپر پولیسی دی جائے اور جتنے بھی امپلائیس ہے جوہاں کشمیر میں کام کرتے ہیں ان کی لیمانٹی کی ہمیں جوہاں پوری ہو پا رہے ہیں یہ مسئلہ سامنے کے بھائی میں دیکھنے کا مسئلہ ہے اس میں کا مسئلہ ہے نہیں کہ ان کو کلیوں کی جو امیٹیزمنٹ ہوئی ہے ہماری آپ سب کی ایک قانون میں روز کے تحرد آپ کی اپوئیٹن ہوئی اور دھیرے دھیرے آپ لوگوں نے جس پرکار وادی کشمیر میں کام بھی کیا بڑی محنت سے آپ نے کام کیا مجھے یاد ہے میری کچھ بہنیں مجھے ملنے کیلئے ایک بار پارٹی آفیس میں آئی تھی انہوں نے وہاں کا سارا کام کس طریقے سے انہوں نے کام کیا میں ایمانداری سے بتاؤں چیلنجنگ ہے آسان کام نہیں اس کے باوجود جو دل میں دیش بھکتی کا جزمہ لے کے آپ نے کام کیا وہ واقعی قابل تاریخ اور سلوٹ کرتا ہوں آپ کو یاد ہوگا جب شری راحل بھٹ صاحب کی ہتیا ہو گئی اور شریمتی رجنی بالا جی کے اوپر آتن کی حملہ ہو گیا بی جے پی کا ایک ڈیلیکیشن اور ہم نے جو کشمیر کے اندر کام کر رہے ہیں ہمارے کشمیری پنڈیت بھائی بہن ہیں جو پی ایم پیکیج کے تحت لگے ہیں جب شری راحل بھٹ صاحب کے اوپر حملہ ہوا اور انہیں بہت ڈر اور ایک بھے کا محول کشمیر کے اندر بنا اور جتنے بھی پی ایم پیکیج کے تحت کام کرنے والے یا نان پی ایم پیکیج کے تحت کام کرنے والے ہمارے کشمیری پنڈیت بھائی بہن ہیں ان کے مند میں ایک ڈر ایک خوف پیدا ہو گیا جو کی زوابھاوک کوئی بھی ہوتا یہاں سے اس حالات کی نزاکتہ کو دیکھتے ہوئے اس کی انٹینسٹی اور سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے جب بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک ڈیلیگیشن راج بھون میں گورنر صاحب کو ملا اور آپ کو یاد ہوگا اب وپن جی آپ یا آپ کی ٹیم کا کوئی صدر سے ہم کو نہیں ملا لیکن ہم نے گورنر صاحب کے سامنے جب اپنی بات رکھی کہ کشمیری پنڈیت ہمارے بھائی بہن نوجوان بچے جو پی ایم پیکیج میں یا نان پی ایم پیکیج میں کشمیر کے علاگ علاگ ڈسٹکوں میں کام کرتے ہیں ان کے سیکیورٹی کنسرنز حل ہونے چاہیے ان کو اعتماد میں لے کے ٹرسٹ میں لے کے کانفیڈنس میں لے کے ہم کو کام کرنا ہے وہی میں نے فورا یہ بھی کہا جو ہمارے جمہوں کے all reserved categories سے belong رکھنے والے ہمارے بھائی بہن ہیں ان کا بھی ہم کو پورا خیال رکھنا پڑھتے ہیں اور جب میں نے گورنر ہاؤس کے باہر آ کر سارے میڈیا کو خطاب کیا کہ کشمیر میں جو خاص کر ہمارے بھائی بہن ہیں جو ایسی کمیونٹی سے وابستہ ہیں اور انٹر ڈسٹک ریکروٹمنٹ کے تحت کشمیر کے علاگ ڈسٹک میں لگے ہیں یا ایل سی کے لوگ بھی لگے ہیں آر بی اے کے لوگ لگے ہیں ایسٹی کے لوگ لگے ہیں شیڈیور ٹرائبز کے اوپن میرٹ کے بھی ہیں ان سب کا خیال رکھنا ہمارا کا اور میں نے ایل جی صاحب کا سامنے ان کے نوٹس میں یہ ساری باتیں لگے ہیں اس کے فوراں بعد ویپین جی اور ان کے ساتھ دس بارہ ان کے سارے کارکرتہ جو آپ نے ساتھی ملازم ہیں بہنے ہیں ہماری وہ سب مجھے ملے ہم نے ایک نوٹ بنایا میں پھر سے لٹینن گورنر صاحب کے دروار میں گیا میں نے کہا انہوں نے کہا ہم چاہے پی ایم پیکیج میں لگے کشمیری پنڈیت ہمارے بھائی بہن ہو نان پی ایم پیکیج میں لگے ہو یا جو رزرٹ کیٹیگریز میں الگ الگ دسٹکس میں لگے ہیں جمہوری جن کے ہم ان کے جنوین کنسرنز کو حل کریں گے اس کو لے کے گورنر صاحب نے مجھے آشواسن دی میرے ساتھیو کبھی کبھی آپ لوگوں کو میری بات پر غصہ آتا ہوگا بہن ہماری نے بھی تھوڑا انجنا جی نے تھوڑا غصہ ظاہر کیا تھا کہ رینہ صاحب بولتا ہے کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے جانتے آپ بھی ہو لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو ٹیکنیکل ایشو ہے وہ بھی کوئی آسمان سے نہیں گی رہا ہے اس میں بھی بھدلا کر کے چیزیں ٹھیک ہی جانتے ہیں عواج دو عواج دو اس لیے جب میں ٹیکنیکل ایشو بولتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا مسئلہ ہم حل نہیں کریں گے آپ کا مسئلہ یقین الحل ہوگا ہمارے ملک کے آنڈربل ہوم منیسٹر جناب امیت شاہ صاحب جب تین دن کے دھورے پر جمہ کشمیر میں آئے تھے اسی دوران پھر سے میری ملاقات ہمارے لیٹینن گوورنر صاحب کے ساتھ ہوئی اکٹھے تھے ہم تین دن اور ایک فنکشن سے باہر نکرتے ہوئے میں نے ایل جی صاحب کو بھولا جناب اب موطرم ہوم منیسٹر جب جائیں گے واپس ڈلی اور ہم رجوری پونچ اور بھارہ ملا کپوڑا بھائنڈی پورا سرینگر سے ہوتے ہوا جب میں واپس جموں جاؤں گا اور بابا صاحب میرے اور بھائی بہنڈ جو ہاں گھتے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں میرا میں ان کو کیا جواب دوں گا مجھے اس کا جواب اور میرے لیٹینن گوورنر صاحب کو رکلس کی اور لیٹینن گوورنر صاحب نے اس بات کو مانا کہ انٹر ڈسٹیک ریکروٹمنٹ کی جو پالیسی ہے یہ گوورنر صاحب نے بھی اس بات کو مانا ہے اس میں بہت سارے ٹیکنیکل فلوز ہیں جو ہم کو ٹھیک کرنے ہیں یہ انہوں نے مانا اس لیے یہ جو بیپن جی نے اور جو ہمارے وہ بھدروہ کے کلدیب جی کا جو اتنا خون پسینہ بھا رہے ہیں یا ہمارے بھائی بہن یہاں ہیں آپ کی یہ چدو جہت جو ہے یہ مت سمجھنا کی بے کار جا رہی ہے ایک ایک آواز آپ کی یہ دھارا آپ کا سرکار پہ پہنچ رہا ہے اور سرکار اس پر بڑی گمبیرتہ سے ویچار کر رہی ہے جیسا کہ میری بات گورنر صاحب سے ہوئی ہے ساتھیوں میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جتنی دیمانس ان کا سمجھان ہونا چاہیے آپ سب پڑے لکھے لوگ ہو سیانے لوگ ہو ٹھیک ہے نوکری آپ کو جو ملی ہے آپ کی محنت کے بل پر اور ہمارے قانون کے مطابق آپ کو ملی ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں رولز ریگولیشن جو فریم کیے ان میں آپ فال کرتے تھے آپ ملہنتی ہیں ہائی لی کوالی فائیڈ ہیں اور آپ نے پرفارم بھی کیا ہے لیکن حالات ایسے بن گئے آمنے سامنے گولیاں چلنا چلو ہو گئی نشانے پر لیا گیا چنچن کا نشانے پر لینے کی کوششیں ہوئیں اور اس وقت آپ نے بلند آواز اپنی بنا لی اور اکٹے ہو گئے یہ آپ نے جو کیا بہت صحیح اور اس لئے آپ کی جو بھی دیمانڈ سے ان کا جلد سماندھان ہو جلدی حل ہو آپ کی آواز میں بلند آواز بن کے رویندر رینا بھی آپ کے ساتھ کھڑا رویندر رینا جی آگے بڑھے رہی بات سیلریز کی کل عید کا دن ہے اور چند روز کے بعد دیوالی آ رہی ہے اور ہماری جو بہنیں ہیں ان کا ایک بڑا پویتر ورات اسی مہینے میں آ رہا ہے میں آج ہی مانیے چیف سیکریٹری صاحب سے اور گوورنر صاحب سے بات کرتا ہوں اور یہ جو سیلری ہے یہ تورن ریلیز ہو اس کے لیے ابھی تورن ادھر بیٹھے بیٹھے یہ ساری بات ہوگی میں آپ کو وشواس دیتا ہوں کہ آپ کی ایک ایک ڈیمانڈ کے لیے جیسے آپ یہاں سنگرش کر رہے ہو رویندر رینا بھی آپ کے سنگرش کا ایک ساتھی ہے اور آپ کی بلند آواب بند آپ کے ساتھ جلدی کچھ کبری ملنے والی آپ کے مادل سے کیونکہ آپ کا وشوا ایک سو پیس دن پہلے کوئی ہاں پر مدھارانی پر آپ ضرور آئے ہیں اب ہر ایک قریب جنتہ کی آواز بننا دیکھئے یہ سارے ہمارے بھائی بہن کشمیر کے اندر یہ پہلے کام کرتے تھے جو ہمارے جمہوں کے بائیز ہیں چاہے ہمارے اسی سماعت سے ہیں کسی سی پی ہیں اے ال سی کے ہیں آر بی اے کے ہیں اوہ ادھار سوشل کاسٹ کے ہیں جتنی بھی ریزرگ کیٹیگریز کے ہمارے بھائی بہن ہیں جو کشمیر میں انٹر ڈسٹک ریکروٹمنٹ کے تیار پر ہیں انہوں نے کام کیا ہے پندرہ پندرہ سال اور پندرہ سالوں میں انہوں نے پندرہ سالوں میں انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم کو وہاں سے نکالو لیکن جب سرکشہ کے حالات وہاں گڑھ بڑھائے گئے اور چن چن کر ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تو زندگی سے بڑا کیا ہوتا ہے زندگی سے زندگی سے بڑا کچھ نہیں ہوتا ہے میں نے میں نے مانیہ لپٹینیم گورنر صاحب سے اور ریزرگ کیٹیگریز جو کشمیر کے اندر انٹر ڈسٹک ریکروٹمنٹ کے تحت لگے ہیں ان کا سارا وشے پہلے بھی اٹھایا اور ابھی مانیہ گرہ منتری جی کے تور کے دوران بھی میں نے لپٹینیم گورنر صاحب سے بات کی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس ریکروٹمنٹ پالیسی میں یقیناً ایمینڈمنٹ ہونا چاہیے جیسے ہمارے ساتھ بیپین جی نے کہا 15 سال آخر کوئی سب کوئی بے اٹھ نہیں رہی بات سیلری کی میں لپٹینیم گورنر صاحب سے اور شریف سیکریٹری صاحب سے بھی بات کر کے کی سفا ولی کا کلیتر جوہار اور ہماری بہنوں کا بڑا ورط شریف کاروات جو جو ورط ہماری بہنیں رکھتی ہیں وہ بھی آ رہا ہے تو اس کے لیے یقیناً سیلری جو ہے وہ بہنوں کی بھی نکلنی چاہیئے تو بھائیوں کی بھی نکلنی چاہیئے سر جس ٹیکنیکل فولٹ کی آپ نے بات دیتی اس ٹیکنیکل فولٹ کو لے کر انہیں بلائی نے کہا تھا کہ ہمیں کھوٹی پر مٹھایا جائے ہم اس ٹیکنیکل فولٹ کو ضرور جب ٹیکنیکل فولٹ ہم یہ ہے کہ جب پارک آئی گئی اس وقت اس فرقار کا دھیان نہیں دیا گیا اور بہت بار ہوتا ہے کہ کانون میں ہوتی ہیں ہوتی ہے نا بات میں جب وہ کانون implement ہے اگر کوئی فلاوس یا سرکاروں کا خان ہے کہ ایسیوز کو ٹھیک کرنا ہم کریں گے کیوں نہیں کریں گے سیلری تو دیپا ولی اور ہماری بہنوں کا جو کروہ چوت کا حسط ہے اس سے پہلے نکلے تو میں ابھی بات کروں گا مانیے گورنر صاحب سے اور کشمیر کی چیف سیکھ صاحب سے تا کہ یہ ویابدھان ختم ہو رہی بات policy notification کی میں اس کے بات بیٹھنے والا ہوں میں ابھی ان کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم ایک پوری رڑنی کی بنائیں گے اب جب ہم آئی گئے ہیں آگے ہی گئے ہیں آگے 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 کریں گے موسیقی 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 موسیق لوم موسى موسیقی 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 موسیقی